ویٹ کر رہے ہیں اس نے کہا ہے ویٹ کر یہ جناب دروازے ہیں اور وہ آرامی اندر کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں محمد اسمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ ہیں شاید بھائی کیسے ہیں شاید بھائی ٹھیک ٹھیک اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم لوگ پہنچے تھے کلیسیا جو تزلہ سے پیچھے ہے وہاں سے پھر ہم کلیسیا سے تزلہ پہنچ گے وہاں پہ کیسے پہنچے بس میں ہمیں ایک بندے نے ہماری مدد بھی کی پیسے ہمارا جو ٹکٹ تھا اس نے بھرے تھے کیونکہ ہمارے پاس یورو تھے اور یہاں کی جو لوکل کرنسی ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی اس کے بعد ہم لوگ تزلہ پہنچ گے تزلہ پہنچ گے ہمارے ساتھ کیا ہوا پھر تزلہ سے آگے ہم لوگ پہنچے سرائیو جو یہاں کا کپیٹل ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں کتنی زلالت کاٹی ہم نے رات ساری ہم لوگ دھکے کھاتے رہے کیوں کھاتے رہے کس وجہ سے کھاتے رہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ سبکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو کلک کیجئے تاہاں کے ماری نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اسمان بھائی کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے تاہاں کے مارا چینل جو ہے مشاور گروہ کرتا رہے مشاورو چاہ کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر پیسے کمائیں گے اور آپ کو ڈی ایس الار پر ویڈیو میں آکے بیجیں گے تو خوش رہے بعد رہے اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہے ابھی ہم پہنچے ہیں تزلہ اور تزلہ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لوگوں نے یہ سردیوں میں بھوک سے تنگ آکے جس طریقے سے بھی تنگ آکے عادت سے مجبور جو بھی کام تھا سیریان الجزائر مروک پاکستانی افغانی جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ لوٹ مارم چاہیے ابھی مجھے ایک بندہ ملا یہاں پہ ویل فیر رسٹ غیر اجلاتا تھا لوگوں کی مدد بی کے کرتا تھا کافی اس نے لوگوں کی مدد کی تھی اس بندے نے بتایا لوگوں نے یہاں پہ سکول تک کو نہیں چھوڑا اور سکول کو لوتا ہے اس وجہ سے لوگوں نے پھر شکایت کی لوگوں نے کہا جن لوگوں کے یہاں سے اٹھا ہو کرونا وائرس کا بانہ بنے آگیا اور اس بندے نے کہا میری انٹری بھی آن تک بند کر جی گئی ہے اسے کہ جو بس ٹیشن ہے اور بڑی اس نے کہا بھئی بڑے حالات خراب ہیں میرے لیے بھی یہ سمجھ جائیں کہ میں تم لوگوں کو ہلپ کرتا ہوں اور تم لوگوں کو لے کے آتا ہوں اس نے کہا میں تم لوگوں کو کیسے لے کے آتا ہوں میں کوئی گھر میں کال کرتا ہوں کسی کے آجو انسانیت کے ناتے اگر کسی کی میں مدد کرتا ہوں اس کا بدلہ مجھے یہ ملے آئے کہ ابھی لوگوں کو میں روز سمجھاتا تھا کہ اس طرح مت کرو اس طرح مت کرو لیکن ابھی سب کی لئے سب کی لئے انہوں نے بین بھی کر دیا ابھی ہم آئے ہیں پہلے جہاں پہ پلیس پیپر بنتا ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ گئے ہیں تو وہ آفس بند تھا کافی دیر وہاں بیٹھے رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا اور ہفتہ اتوار ہے آج ہفتہ ہے پہ لیکن جو دوسروں کے پاس ان کو اب دیکھتے ہیں اللہ کرم کر انشاءاللہ سرائے ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ وہاں پہ انٹری مل جائے ادھر پہنچے ہیں تو ادھر پولیس والوں نے گہر کے رکھا تھا لوگوں کو جو آ جائے تھے کوئی پہنتیس چالیس بندے تھے سب کو انہوں نے لائن میں کھڑا کر کے کہایا یا پھر سرائے ہو جاؤ یا پھر کو دھر ریجسٹریشن آفیس جا کے پیپر بنواؤ سب کو دھر لائن بنواؤ کے پائی روڑ پاہن کے ہمیں کہا ہے بھائی تو ہم لوگ جاؤ اور وہ پیپر کے ٹکٹ لو سرائے ہو کا جانا ہے تو نہیں تو ادھر نظر نہیں آنا باسٹیشن پر ورنہ ہم تمہیں ماریں گے یہ ہیں حالات یہاں کے اور یہ ہیں حالات پہمارے تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں رومانچک جرنی اور دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں دنیا کے خطرناک ترین سفر میرے سامن بائی آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی میں نے اس بندے کا انٹرویو بھی دیا لیا تھا جب میں پہلی بار یہاں پہ آیا تھا اور وہ بندہ یقین کریں مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیسی تھی لیکن وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کی بیوی اس کے بچے اس کے ایک دو کزن تھے میرے خیال میں وہ اس کے لئے ایک اور فیملی تھی وہ مطلب اس سارے کے سارے لوگوں کے وہاں پہ بڑی مدد کرتے تھے اور اس وقت انگر وہ بندہ رونے پہ آیا ہوا تھا ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی جب میں آیا تھا تو یہ ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ اتوار والا دن تھا تو بس رٹا جو ہے وہ بس ٹینڈ تھا وہ بند تھا ترین بھی بند تھی دکانیں بھی بند تھی جو آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ کا دکان تھی تو ہوا کچھ اس طرح جی کہ اس بندے نے لے کے آیا وہ بندہ جو یہ تھا یہ لے کے آیا باربر وہاں پہ تاکہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے ان کی کٹنگ وغیرہ کروالے ہوا کہ جب اس نے وہ چار بندے لے کے اپنے خرچے پہ ان کو اس نے لینڈ پہ کھڑا ویسے انہیں کرسی وغیرہ لگا کے دے دیں انہوں نے اپنا جو سمان تھا وہ وہاں پہ لگا دیا اب وہاں پہ تقریباً چار ملک بند تھے ایک تھا پاکستانی افغانی اور ساتھ میں عربی تھے وہاں پہ مسئلہ بن گیا اس سے پہلے وہ نمبر لکھ کے لے گئے تھے جو جو بندے وہاں پہ موجود تھے یا جنہوں نے بال وہاں پہ کروانے تھے کٹوانے تھے یا پھر داری وغیرہ بنوانی تھی انہوں نے وہاں پہ نمبر لکھ لیے تھے ٹوکن ان کو دے دیے تھے ایک نمبر دو نمبر اسی طرح تیس بندوں کے وہ نام لکھ کے لے گئے تھے جب وہ وقت آیا تو پاکستانیوں نے رولہ کر دیا اس وقت پاکستانی سارے گھومنے نکلے ہوئے تھے تو اس پاکستانیوں نے وہاں پہ شور کرنے شروع کر دیا ہم سب سے پہلے بال کٹوائیں گے کیونکہ ہمارا زیادہ آقا بنتا ہے ہم لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ آپ یقین کر اس بندے کی انہوں نے اتنی بیز دی کہ وہ بندہ رونے پہ آ گیا تھا اس نے غصہ کیا وہ آخر میں جب انٹرویو بھی اسی وقت اسے میں لیا تھا یقین کر وہ کہہ رہا تھا دیکھو یار میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ کیسے پیش ہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسے کرنے ہیں خیر بار سورت اب تو وہاں پہ وہ کہہ کھتے ہیں نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی نہ سامپ ہوگا اور نہ اس کو کوئی مارے گا بس ٹھیک ہے وہ خاص کم جہاں پاک والا کام ہو گیا نہ بندے وہاں پہ جائیں گے نہ ان کو کوئی مدد وہاں پہ کرے گا وہاں پہ اب جاتے ہیں ڈائریکٹلی پولیس مارتی ہے لاتے ہیں اور دھکے دے کے کہتی ہے جی ادھر سے نزدیک ادھر کہیں نظر آئے تو ماریں گے سیدھر بس پکڑو چاہے سرائیو ہو جاؤ چاہے بھی آج جاؤ بارٹر پہ جاؤ جی ادھر مردی جاؤ لیکن ادھر رکنا نہیں ہے ابھی اس کے بعد پہر ہم لوگ ٹکٹ لے کے آگے سرائیو بس تھی بس کا ٹکٹ لیا وہاں سے رات کے تقریباً ساڑے چھ سات ساڑے چھ سات بجے دائی نا رات کے سات بجے تقریباً بس وہاں پہ آئی اس نے پھر ہمیں سرائیو لے آئی سرائیو بس رڈے پہ پہنچ کے ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ پیش ہے سرائیو بس ساڑے پہ ہم لوگ رات کو ساڑے دس پہنچے تقریباً تین ساڑے تین گھنٹے کا راستہ تھا اور وہاں پہ پہ پہنچ کے ہب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیمپ کھاں پہ جا پہ ہم نے جانا ہے تو سب سے بڑا ہمارے پہ سورس تھا پولیس یا پھر وہ ٹیکسی والے وہاں پہ میں نے اس بندے سے پوچھا تھا کہ ہم کیسے اس نے بتایا تھا بلا زوئی جگہ کا نام لے کہ میں بھول گیا تھا اور میں پہ بھی میں ڈونڈ نہیں سکا تھا وہ جگہ نہیں کر سکا گھت پین تو پھر ہمارے لئے پریشانی پیدا ہو گیا پتہ نہیں یہاں سے کتنا دور ہے کتنا نہیں ہے لڑکے تو جن کو پتہ تھا وہ اتر کے غائب ہو گئے ہم لوگ پولیس والے کے پاس گئے پولیس والے اتر گم رہا تھا اس کو پوچھا تو یقین کرے اس نے آگے سے رسپانس سے سے اس نے کہا بھاگ جو یہاں سے مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا جیچ کیمپ کونسا ہے میں نے ویسے وہ اس کے کہنے کے مطابق جو جگہ تھی اس کے پین کر دیا پھر ایک اور تھوڑا آگے گے پولیس والے سے پھر پوچھا پولیس والا ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھ گیا جرا وہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ بیتھ ٹائپ ربڑ والا اس نے کہا جی ادھر سے آگے نکلو بس ٹیشن سے ادھر نہیں نظر آنا پیدل چلتے جاؤ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر آگے ہمیں پتہ تھا یہ تو ویسے بھدو لگا رہا ہے غلط رستے پہ ہمیں ڈال رہا ہے کیونکہ ایک تو ان لوگوں کے لیے ہم تو کتنی بڑی ٹینشن بن چکے ہیں کہ اب یہ ہمیں برداشت تک نہیں کرتے کیا پولیس والے کہ ہیں عام لوگ تو سب کی کوشش ہے ہمارے بھی کوشش ہے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کسی کو اچھا یہاں پہ نہیں لگتا یہاں پہ رکنا خاص کر بوس نہیں ہمیں کہیں پہ جا کے سیٹل ہوں گے وہاں پہ مزدوریہ کریں گے اپنے گھر والے کے لیے پیسے کمائیں گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اچھا پھر ایک اور ٹیکسی والا ہمیں ملا اس نے کہا جی اس نے بھی جب بتایا جی کیمپ ہے وہاں پہ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے بیس یورو ہم سے مانگے اور ہمیں بٹھا لیا اس نے اور اللہ بھلا کرے اس نے وہاں پہ جا کے ہمیں اتار دیا یہاں سے تھوڑا سا پیچھے پانچ کلومیٹر یہاں سے دوسری سائٹ پہ ہے اسی پارڈی کے دوسری سائٹ پہ کیمپ ہے پرانا کیمپ اس کو کہتے ہیں آجی چک وہاں پہ جگہ کا نام ہے یہ وہ جو کیمپ تھا وہ پہلے پرانا تھا وہاں پہ سارے پہلے آتے تھے لیکن پھر یہ والا جو نیا کیمپ ہے جہاں پہ ابھی ہمیں بلازوی اس کیمپ کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کیمپ جو ہے یہ ابھی بنایا گیا اس کو تقریباً تین یا چار مہینے ہوئے ہیں کیوں بنایا گیا یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس فیلہ وقت تو آپ کو بتاؤں گا رات کو پھر ہم لوگ وہ تو آجی چکم پہ تار کیمپ میں چلا گیا انہوں نے کہا یہاں پہ انٹری کوئی نہیں ہے کیونکہ چھوٹا کیمپ ہے آپ لوگ اس طرح کرو نئے کیمپ میں چلے جو بلازوی جگہ کا نام ہے اور وہاں پہ پیدل پھر ہمیں آنا پڑھا پانچ چھ کلومیٹر رستے میں پھر ہم لوگ چلتے ہیں رات کو چھاڑے دس گیارہ بجے یہاں پہ بھی خطرہ ہے لوگ لوٹتے ہیں رستے میں جو فغانی ویرائی ہے پھر کچھ اور لوگ پاکستانی بھی ہیں عربی بھی ہیں کوئی پتہ نہیں کون ہے لیکن لوٹنے والے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر آگئے ہیں ابھی ہم لوگ کتنا سفر کر کے آئے ہیں تزلہ سے تین چار گھنٹے کا سفر تھا سرائیوہ در اتارا انہوں نے پولیس کے پاس گے اور پولیس نے پوچھا بھئی ہمیں کوئی کیمپ شیم کا کوئی راستہ دیکھاؤ اس نے کہا بھئی نہیں مانیشتہ آئے دے بھاگ جاؤ ادھر سے کوئی نہیں ہے دوسرے پولیس والے کے پاس گے اس نے بھی بھگا دیا پھر ایک ٹیکسی والے کے پاس گے اس نے پچیسی اور مانگے وہاں سے پھر پولیس والے نے پھر بھگا دیا پھر راستہ میں جب پہنچے تو ایک ٹیکسی والے ہم کو مل گیا اس نے کہا بابا چی کیمپ ہے میں ادھر تم کو لے کے جاتا ہوں بیسی اور ہوں گا اس نے ادھر لے کے گئے تو ادھر انہوں نے کہا ہے کوئی جگہ وغیر نہیں ہے آپ پہ بھاگ جاؤ اور اس کیمپ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا ہے جی اس کیمپ میں جاؤ ادھر جگہ ہے نیا کیمپ بنائے اب ادھر آئے ہیں دو ادھر مسافر بیٹھے ہیں جناب انتظار فرمایا جا رہا ہے پہلے تو اس بندے نے کہا ابھی پانچ کلومیٹر فلاہاں جگہ پہ چلے جاؤ وہاں پہ بیٹ کر رہے ہیں اس نے کہا ہے بیٹ کا ہم لوگ ادھر باہر آگے بیٹھ گئے ہیں یہ جناب دروازے ہیں اور اور وہ آرام ہی اندر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کوئی جگہ نہیں لوگ گیڑ پہ آکے بیٹھ گئے گیڑ پہ انٹری ہمیں نہیں دے رہے تھے ہم لوگ گیڑ پہ بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد پولیس والے نے آکے میں بتایا بیک سائیڈ پہ آپ لوگ ڈنکی لگا کے آجاو غیر قانونی طریقے سے پھر ہم لوگ دیوار پھلانکے اندر آگے اندر آگے اندر آگے اپنے دوستوں کو ڈونڈا اور پھر سونے کا انتظام کیا پھر ہمیں مل گے باؤ جی اور باؤ جی کا ملاقات انشاءاللہ کروائیں گے اگلے ویڈیو میں آپ کو باؤ جی یہاں پہ ہوتل چلا رہے ہیں اپنا ہوتل باؤ جی آپ امی یہاں پہ کھانا کھلا رہے ہیں ہوتل چلا رہے ہیں تین چار دنے آپ پہ زلیل ہوئے ہیں تو باؤ جی کا ڈابے کا بچکر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لگوائیں گے فیلال دو دن تین دن ہم نے زلیل ہو کے کارڈ بنوایا ہے پچھلی لائن میں لگا تاکہ وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جاتے ہیں ہم لائن میں کھانا کھاتے ہیں تب تک کے لئے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اور نیکس ویڈیو کا انتظار کرتے رہیں اللہ حافظ